اللہ علیکم جی امید ہے آپ سب خیر خیر سے ہوں گے لائف کورٹ کے ای ویلٹ میں جو آپ کی ایماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اس ایماؤنٹ کو آپ کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو چار طرح سے آپ اس ایماؤنٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ لائف کورٹ کے کسی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کو خرید کر اس کی پیمٹ جو ہے اپنے کریڈر والٹ سے کر سکتے ہیں اور وہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے شپنگ ایڈرس پہ آپ کو ڈلیور ہو جائے گی سیکنڈ جو آپشن آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے کریڈر والٹ سے کسی اور لائف کورٹ یوزر کو پیمٹ جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لیے جسٹ اس کی ریفرنس آئی ڈی ریکوائیڈ ہوتی ہے اس آئی ڈی کے درو آپ اس کو پیمٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی نیو جوائنر ہے اور وہ پہلی دفعہ اپنی ایفیلیٹ یا میبرشپ فیز پی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی ایفیلیٹ کے فیز اور اس کی میبرشپ کے جو 50 ڈالر ہیں وہ بھی آپ اپنے لائف کورٹ سے پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا میبر ہے جس کے پاس ابھی پیمٹ آگیلیبل نہیں ہے اور وہ اس کی میبرشپ رینیو ہونے والی ہے تو آپ اس کی میبرشپ پی رینیو کر سکتے ہیں یہ سب آپ نے کرنا کیسے ہے اس پروسیجر کو تھوڑا سمجھ لیں سمپلی آپ گوگل پہ جا کر لائف کورٹ لوگن کر دیں ٹوپ پہ آپ کو میبر لوگن کی اپشن ملے گی اگر آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہے تو اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لوگن کر دیں گے اپنے یوزر نیم پاسورٹ سے اس کے بعد جس بندے کو آپ نے ریچارج کروانا ہے ٹرانسور کرنا ہے یا اس کی میبرشپ فی بے کرنی ہے اس سے کہیں کہ اپنا لائف کورٹ کی آئی ڈی آپ کے ساتھ شیئر کریں مائی انفو پہ جا کر اس کو اپنی آئی ڈی مل جائے گی وہ آپ کے ساتھ یہاں سے اپنی آئی ڈی اور اپنا جو یوزر نیم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا جیسے ہی آپ کے پاس یہ والی انفارمیشن آ جائے اس کے بعد آپ نے نیچے جا کر مائی ارننکس پر جانا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس کریڈٹ والٹ کی اپشن آ جائے گی ٹھیک ہے کریڈٹ والٹ پہ آپ نے جا کر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ شو ہو جائے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنا اویلیبل بیلنس ہے جو ٹوپ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ٹوپ پہ آپ کے پاس کریڈٹ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا نیچے جائیں گے آئی ڈی کی اپشن آئے گی جو آئی ڈی اس نے آپ کو بیجی ہے وہ آئی ڈی یہاں پر آپ لکھ لیں اس کے بعد اس کا یوزر نیم لکھ لیں اگر نیو یوزر ہے جس نے ابھی تک اپنی پوزیشن ریزرف نہیں کی یا جس کے پاس آئی ڈی نہیں ہے تو یہاں سے آپ نیو یوزر بھی کریڈ کر سکتے اس کی ساری انفرمیشن جو آپ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کریڈٹ ٹائپ میں جا کر اگر آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ٹرانسفر کریڈٹ کرتے ہیں اگر آپ اس کی ممبرشپ پی کرتے ہیں یا اس کی ایفیلیئٹ کی فی وغیرہ پی کرتے ہیں تو یہ کر کے آپ کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو پہ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ پروڈیکٹ وغیرہ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپشنز آ جائیں گی اگر آپ کسی کی ممبرشپ یا ایفیلیئٹ کی فی پی کرتے ہیں چاہتے ہیں تو وہ والی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس آ جائے گی تو سب سے آپ نے نیچے چلے جانا ہے انڈ پہ جا کر آپ کو ممبرشپ کی اور ایفیلیئٹ کی آپشن جو ہے وہ نظر آئے گی تو یہاں سے ہم سارا نیچے چلے جاتے ہیں یہ پروڈیکٹس ہیں اگر آپ پروڈیکٹس خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر منتلی ممبرشپ کی آپشن آتی ہے یہ ٹاپ یہ ہیڈنگ دیکھیں ممبرشپ کی آ رہی ہے تو یہاں سے ہم اس کی ممبرشپ جو کہ تس ڈالر ہے وہ سلیٹ کر دی اس کے بعد بکم ان ایفیلیئٹ کی ہم چالیس ڈالر یہ کر کے جب ہم کنٹینیو کر دیں گے تو فیفٹی ڈالر ہمارے اکاؤنٹ سے ڈیڈیکٹ ہو جائے گا اور اس کی آئی ڈی پہ یہ ریچارج ہو جائے گا اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکٹے ہو جائے گا اس کے بعد فار ایکزمپل آپ کسی کو کریڈٹ رانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی سمپلی آپ کو مائی ارننکس پہ جانا پڑے گا اس کے بعد اسی طرح سے کریڈ والٹ میں آپ نے چلے جانا ہے اس کی آئی ڈی وہ آپ نے یہاں پر منشن کر دینا ہے اس کے بعد اس کا جو یوزر نیم ہے وہ بھی آپ نے منشن کر دینا ہے اور نیچے جا کر آپ ٹرانسفر کریڈٹ کی اپشن پر کلک کریں گے اور کنٹینیو کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس اماؤنٹ کی اپشن آئے گی کہ آپ کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ کنٹینیو کر دیں گے تو آپ کی اماؤنٹ وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی یہ بہت سمپل طریقہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت شکریہ